آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشت میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بولے تاکہ ہمارے لیٹسٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں لیکن تین دن کے آپ اخبارات دیکھ لیں ڈیلی ٹیلی گراف واشنٹن پوسٹ اس میں جو کارٹونز اور آرٹیکلز آئے ہیں کسی میں عجیب و غریب کارٹونز ہیں جو آپ نے دیکھے بھی یہ میڈیا میں چل بھی رہے ہیں تو اس سے یعنی دنیا کی پریس نے یہ میڈ دی ہے کہ عمران خان صاحب کی کامیابی کے پیچھے کوئی غیر مرہی طاقتیں تھیں اس طرح کے بہت سی چیزیں اس سے جو ان کا امپریشن ہے وہ خراب ہوا ہے تو ہی ہیز بین پورٹریڈ ایز اپپٹ تو یہ اچھی بات نہیں ہے یعنی اگر میرا بھی پرائمیسٹر بنے گا کل کو ابھی تو یہ کہہ رہی بن گیا جب بنیں گے تو ہمارے بھی پرائمیسٹر ہوں گے یہ نہیں کہ وہ صرف ان کے پرائمیسٹر ہوں گے وہ پورے ملکی ہوں گے ہم بھی انہیں پرائمیسٹر سمجھیں گے پاکستان بیپلز پارٹی اپنے سٹانس پر کہاں کھڑی بھی ہے پارٹیمنٹ میں جا کر کیا مطلب کیا سٹریٹیجی ہے کیا سوچا ہے کہ کیا کریں گے خان صاحب کو سانس لینے دینا چیرمن صاحب نے خان صاحب کو سانس دینے کے لیے ہی جو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہارنے کی نہیں میں کوئی پوزیٹیو بات بھی کبھی سن لیا کریا چیرمن صاحب نے جو سپیچ کی اس میں انہوں نے جو کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور باقی پارٹیوں کو بھی سمجھائیں گے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ڈیموکریسی سپوک میں چلتی آ رہی ہے مسلسل اب جو صرف اپوزیشن کا خان صاحب کے اوپر پریشر نہیں ہوگا زیادہ پریشر ان کے اوپر وہ بھی ہوگا لیکن اس سے زیادہ پریشر ان کا اپنی اس یوز کا اپنے اس سپورٹر کا ہوگا جس کو انہوں نے اتنے اتنے بڑے خواب دکھائی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو مدینہ کی ریاست نے جو پاکستانی سے کرزہ اتارنے کے لیے پیسے لیے تھے وہ ابھی سے حسد عمر صاحب جو آئیم ایف کی طرف جا رہے ہیں تو مدینہ کی ریاست آئیم ایف کی طرف چل پڑی ہے اس کے بعد انہوں نے دنسٹی بیچی ہوئی ہیں انہوں نے تو ایڈیوکیشن جو ہے وہ پرائیوٹ آئی دو نہیں ایک پاکستان اور تعلیم کا نظام ایک جیسا ہوگا بتا نہیں یہ پرائیوٹ آئیز کرتے ہیں سارے ملک کے سکولوں کو اور کالیجز کو کے ساروں کو پبلک ڈومین میں لے جاتے ہیں پھر ایک ہزار ارب روپے ساری سات ہزار ارب روپے گنرن ٹیکس جما کرنا ہے دوزار انیس کے جون تک پھر جنرل مشرف کو گرفتار کرنا ہے پھر خان صاحب بار بارے ویسے خان صاحب چائنہ والی سٹریٹیجی اپنانا چاہتے ہیں اگر چائنہ والی سٹریٹیجی اپناتے تو کامیابی کے چانسز جنرل مشرف کو انہوں نے فوراں گرفتار کرنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کرنا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کا آڈٹ بھی انہوں نے کرنا ہے جو قومی اسمبلی نے اور اس کے بعد جو ان کی جو پچاس لاکھ جو نوکری ہیں پچیس ساڑھے بارہ لاکھ نہیں پچاس لاکھ گھر ہیں ساڑھے بارہ لاکھ گھر ہر صوبے میں دینا ہے ایک کروڑ نوکری دینی ہے پچیس پچیس لاکھ ہر صوبے میں نوکری دینی ہے تو ہم ہمارے تو خواہش ہوگی پاکستان اس طرح ترقی کرے اور پیپلز پارٹی پورا موقع دینا جاتی ہے خان صاحب کو ان کے ایجنڈے کے لیے گو کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی آج داکہ ایک پرائم مینسٹر بھی پیپلز پارٹی کا پورانی ٹائم پورا کر سکا پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے اگر ہم وہی سٹیٹیجی اپناتے ہیں جو مولانا فضول ماہ یا شباز شریف جو کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا ہم جو ہیں سندھ بلوک کر کے بیٹھ جائیں یہ کے پی کے کو بلوک کر کے بیٹھ جائیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں ہوگا کیا الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا نکلنے جا سکتا ہے کہ جس طرح پہلے زیاؤل حق نے یا مشرف نے یا عیوب نے یا 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 نے کیا ہو جائے گی تو ترقی آگے نہیں ہو سکتا دیکھیں فضا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کسی نے کسی سے پوچھا کہ حسد کیا ہے اس نے کہا حسد ہے خدا کی دی ہوئی تقسیم پہ اختلاف کرنا اگر اللہ نے کسی کوئی خاص عزت سے نوازہ ہے کچھ دیا ہے تو آپ اللہ کی تقسیم پہ اختلاف نہ کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے آج تک اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا یہ نہیں کیا آپ کی بات نہیں میں نے ادھر سے شروع کیا خدا کی تقسیم سے اختلاف پہ آپ سے شروع کیا بات یہ ہے کہ کون سا وعدہ ایسا تھا جو اس نے پورا نہیں کیا اگر نہ کیا ہوتا تو کے پی میں آج یہ ریزلٹ نہ ہوتا سب سے پہلے آپ کے سامنے کے پی کے کا ریزلٹ ہے دوسری بات ہی آگئی کہ جمہوریت اور ڈیموکرسی کو ہم بھی اسی طرح لے کے چلنا چاہتے ہیں جس طرح آپ لوگ لے کے چلتے ہیں اگر میر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ وعدہ پورا کرنا ہے میر صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں اپنی پانس سالہ حکومت میں آپ لوگ بی بی کے قاتل نہیں پکڑ سکے آپ ہمیں ہمارے وعدے یاد نہ کروائیں ہمیں اپنے وعدے یاد نہ دیں نہیں میر صاحب کیسے بھول جاتے ہیں نہیں ہم آپ کی والی جمہوریت دینہ جلاتے ہیں ہمیں یاد رکھتے ہیں دیکھیں میر صاحب پورے پنجاب میں پورے پنجاب میں زمانتیں ضب کرا کے اگر آپ اس پروگرام کے چالیس بلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کا حق نہیں بنتا میر صاحب بس کریں میر صاحب بس کریں نہیں نہیں ہمیں اپنے وعدے یاد ہیں آپ اپنے وعدے یاد کریں میر صاحب آپ صرف سندھ میں دیئے وعدے یاد کرائیں لوٹی کپڑا اور مکان آپ سندھ تک تو ڈیلیور کریں خدا کا خوف کریں بس کر دیں میر صاحب بس کر دیں پھر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ پورے پنجاب میں زمانتیں ضب کرا کے آپ چاہتے ہیں سب زیادہ بولنے کا موقع بھی آپ کو دیا جائے آج آپ یہ دیکھیں ڈالر کا ریٹ دو دن کے اندر کس تیزی سے نیچے آئے آپ سب کے سامنے آپ نے دیکھا کہ سونے کا گول کے ریٹ اٹھائی سو تین ازا کے قریب کم آگیا اور نظیب نیچے آگیا اچھا یعنی ایسا کرتے ہیں کہ آج آپ صرف میر صاحب سے پروگرام کریں یہ ایک وننگ پارٹی ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہم نے کیا کرنے اور پچھلے بیس سالوں سے جو یہ ڈیلیور دیکھیں اگر گول کے لئے ایک دولر کی ریٹ دو درک ہے تو اس میں میر صاحب کا کیا کام ہے بولنے کا میرا خیال ہے یہ مجھے اتنی اجازت ہونی چاہیے اتنی اجازت تو مجھے ہونی چاہیے لیکن دیکھیں اس طرح نہ کریں میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی جو جو ہمارے ٹارگٹس تھے انشاءاللہ ہم ان کو اچیو کریں گے اگر میں نے پھر اپنی بات ہوئی ریپیٹ کروں گی کہ اگر ہم نے اپنے دی ہوئے وعدے پورے نہ کی ہوتے تو آج الحمدللہ ہم یہ تین صبحوں میں حکومت ساتھ فیڈرل میں بنانے نہ جا رہے ہوتے یہ ہمیں ہمارے وعدے خود یاد ہیں مجھے کسی نے پوچھا آپ کون سی وزارت لے رہی ہیں میں نے کہا میں وزارت نظر لے رہی ہوں انہوں نے کہا یہ کون سی وزارت ہے میں کہا میں ان سب پر نظر رکھوں گی کہ جنہوں نے جو جو وعدے کیے یہ وہ پورے کرتے کے نہیں کرتے کیونکہ دیکھیں فیضہ ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہم لوگ کوئی سیزن پولیٹیشنز نہیں تھے میں کوئی پرانی کوئی چیزوں میں میں نہیں تھی میرا مقصد کیا تھا کہ اپنی قوم کو اپنے بچوں کو میرے بچوں کا ایک اچھا فیوچر لینے میں نکلی تھی میں کوئی وزارت ہی ہے ایم پی ایشپ ایم ایشپ کے لیے نہیں نکلی تھی تو اگر ہم لوگ کو ڈیلیور نہیں کر پاتے تو سب زیادہ دکھ مجھے ہوگا کیونکہ میں اپنی پارٹی کا موقف لے کے یہاں بیٹھوں کہ جی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو میری سب سے یہی درخواست ہے کہ اگر ابھی بھی ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم آہستہ آہستہ ساٹھ سے چالیس پہ آ جائیں گے بڑک سب آپ کے طرف آج ہوں گے آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو بڑا اچھی بات کی خان صاحب کی مصہ تنجیلہ نے ذکر کیا نظر کی بات کی میرا خیال میں ایک اور نظر بھی ہوتی ہے اس کے لیے کافی پیر موجود ہیں جو نظر اتارنے کے لیے بیٹھے ہوئے خان صاحب میرا سیل سب کام کرنے ان کو یہ ایکسکیوز نہیں دینی چاہئیے جیسے باقی جماعتوں کو ملی کام نہیں کر دیا خان صاحب نے ہم ایک بحث کر رہے ہیں جس کا کوئی پوزٹیف چاہتے ہیں اس میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے یہ ڈالر کی بات کی ابھی تو گورنمنٹ ان کی آئی نہیں ہے دالر کم ہو گئے تو اس میں کمال نہیں ہے لیکن بارحال آپ کی گورنمنٹ میں ڈالر انکریز تھا اس میں تو کمال تھا مانیں گے کی نہیں مانیں گے ہم کمال مانتے ہیں بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی نہیں آئی تو کریٹ اس کو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے ان کا نام ہے یوٹن خان ہر بندہ ان کو اب آپ دیکھیں پچھلے تین دن میں انٹرنیشنل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں خان صاحب کے جو کارٹون آ رہے ہیں یعنی جو ان کا ایک بہت بڑا امیج تھا وہ بڑا ہرٹ ہوا ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایز امزرور میں نے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں دنیا میں ایک چھی رائے اور تاثر قائم تھا لیکن جو پچھلے چار دن میں اس کو ڈیمیج ہوا ہے اب عمران صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ اگر وہ حکومت جب آئیں گے تو وہ اپنی باتوں کو ثابت کریں جو انہوں نے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں جیسے میر صاحب نے کہا ہے ایک بہت بڑی وش لسٹ ہے لیکن اگر اس کو چھوڑ بھی دیں تو چند بنیادی چیزیں موجود ہیں جن پہ کام کر کے اپنے اعتماد کو بحال کیا جا سکتا ہے اور قوم کے لیے کچھ راہ نکل آئے گی جیسے میڈم نے کہا کہ میں تو سیاست میں اس لیے آئی کہ میرے بچے سیف ہو جائیں تو میرا خیال میں اگر وہ ہو جائیں گے تو یہ ساتھ رہیں گی اگر نہیں ہوں گے تو یہ بھی ساتھ فیصل امیر کے بیٹھی ہوں گی مخارفت میں کہ جو وعدے کی ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہے دیکھیں ہماری دعا ہے سب کی پاکستان سب کا انکا بھی ہے ہمارا بھی انکا بھی ہے عمران خان کے بچے جو باہر رہتے ہیں میرے بچے جو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے یہی مرنا ہے تو اس لیے پاکستان کے لیے اگر عمران خان کچھ کرتا ہے تو we will support him دیکھیں وہ بھی پاکستانی ہیں میری اس وقت رائی ہے کہ ہم سب مل کر اس کو سپورٹ کریں اس کے لیے دعا کریں اس کو پش کریں کہ اپنے جڑے پر عمل کریں صحیح بہت اچھی بات کی ڈرکس ایدلائی صاحب نے اور میرے خیال سے ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی توقع رکھنی چاہیے ایزا پاکستانی کے ابزاری سی بات ہے اب ایک شخص آ ہی گیا ہے اقتدار میں اس کی جماعت آ ہی گئی ہے تو let him walk instead of you know pulling him down باقی اللہ دیکھتا ہے ہاں جی ہم اس میں ہم نے آپس اتنی لڑائیں ڈالنی ہیں کہ اپنے اشدار بہن بھائی دوست وہ دشمن بنے ہوئے الیکشن کو الیکشن رہنے دیں اسے ذاتی نہ بنائیں تو الیکشن ختم ہو گیا ہے اب ہم سب ملکے بیٹھیں ایک دوسروں کو وش کریں اور اپنے تعلقات اعتماد بحال کریں اور جو سوشل فائبر ہے اس سے دوبارہ قائم کریں اس پر بھی بات ملکے بیٹھیں